ہیلو فرینڈز کیسے ہو سب؟ اپنے موبائل سے کسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ کس طرح سے ریموو کریں یا پھر اس کو چینج کریں اسی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چاننے کے لیے ویڈیو کو لاشت کر دیکھئے ہیلو فرینڈ میں آپ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوئل سٹار تو فرینڈ آج ہم آپ کو اپنے موبائل سے ایک فوٹو کا بیک گراؤنڈ ایریز کر کے وہاں پر دوسرا بیک گراؤنڈ چینج کرنے والے ہیں تو ویڈیو میں سٹارٹ کروں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہوگا اسے کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ نئے ویڈیو دیکھتے رہیں تو فرینڈ یہاں پر آپ کو سبسے پہلے بیک گراؤنڈ ایریز کرنے کے لیے آپ کو ایک ایریزر کی ضرورت پڑے گی بیک گراؤنڈ ایریزر کی اور اس کے بعد ایک ایڈیٹنگ سوفٹویر آپ کو ضرورت پڑے گی جس کے ساتھ آپ جو بیک گراؤنڈ کو چینج کریں گے تو سبسے پہلے ایریزر کی میں بات کروں تو یہ میں نے بیک گراؤنڈ ایریزر جو ہے اسٹال کیا ہے آپ پلی سٹور سے اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں میں بیک گراؤنڈ ایریزر کے نام سے لنک مپ کو ڈسکریپسن بوکس میں بھی منسن کر دوں گا وہاں سے ڈائریکٹ لی آپ اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں ایریز کرنے کے لیے یوز کر رہا ہوں اور دوسرا میں جو ایڈیٹنگ کے لیے یوز کروں گا پکس آرٹ یہاں پر یوز کروں گا جس کے ساتھ ہم جو اپنی فوٹو کا جو ہے بیک گراؤنڈ وہ چینج کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی فوٹو آپ نے کلک کر لینی ہے کلک کر لینے کے بعد اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جتنا ہوسکے آپ کا بیک گراؤنڈ ایک کلر میں ہو مطلب اگر زیادہ کلر ہوں گے تو وہاں پر آپ کو بیک گراؤنڈ ایریز کرنے میں تھوڑی پروبلم آئے گی تو آپ جو بھی فوٹو کلک کریں وہ اس طرح سے کریں کم سے کم کلر آپ کے بیک گراؤنڈ میں آئے مطلب جیسے آپ جو ہے فوٹو کلک کریں میں وہ دیوار کے ساتھ کریں دیوار آپ کی پلین کلر میں ہوگی تو آپ کا جو ہے بیک گراؤنڈ بلکل ایجلی جو ہے وہ ریمو ہو جائے گا تم آپ کو ڈیمو کے لیے یہاں پر دکھا دیتا ہوں انسٹال کر لینے کے بعد آپ کو اپ کس اس طرح کا نظر آئے گا تو یہاں پر آپ کو لڈ اپ فوٹو پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے موبائل کی فوٹو یہاں پر آ جائیں گی اور آپ کو جو ہے فوٹو سیلیکٹ کر لینی ہے میں یہاں پر ایک فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد جیتنا بھی ہو اس کے آپ کو کروپ کر لینا ہے مطلب جس بھی پارٹ کے آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ یہاں سے آپ کروپ کر لیجئے تو سیمپری میں تھوڑا کروپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ڈن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا ایریزر اوپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے اپسن مل جائیں گے تو اپنے آپ ان کا آپ یوز کر سکتے ہیں میں مینویل کا آپ میں یوز یہاں آپ کو سجیشٹ نہیں کروں گا کیونکہ اتنی صفائی کے ساتھ آپ ایریزر نہیں کر پائیں گے تو اس کا یوز میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا یہاں پر میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ جو سیکنڈ اوپسن ہے اوٹو والا اس پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ اوٹومیٹکلی آپ کا ایریزر جو ہے بیکراؤنڈ کر دے گا آپ جیسے بیکراؤنڈ ایریزر کرنا ہے وہاں پر میں اس مارک کو جو ہے چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھئے اوٹومیٹکلی جو ہے ایریزر کرتا جائے گا تو اس طرح سے آپ کو جو ہے جس بھی پارٹ کو آپ ایریزر کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ جو اس مارک کو چھوڑتے جائیے آپ کا بیکراؤنڈ ایریزر کرتا جائے گا تو اس کے بعد میں باقی جو میرا پارٹ اس کو میں مینویلی جو ہے ریموو کر دیتا ہوں تو فرینڈ یہ آپ اپنے حساب سے جو ہے ایریزر کر سکتے ہیں سائز بھی آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو فرینڈ اب میرا یہ ایریزر ہو سکا اس کے بعد آپ نے دن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کئی سمووثنس کے آپ کو جو اپسن مل رہے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کٹنگ ہے اس کو سمووث بناتا ہے تو آپ یہ اپنے جو اکورڈنگ جو اس کو انکریز کر سکتے ہیں جتنا آپ یہ انکریز کریں گے اتنی آپ کی جو ایمیج کی قوالٹی ہے وہ تو کم ہوتی جائے گی تو یہ آپ نے جو ہے دھیان میں رکھنا ہے تو میں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سمووثنس کرنے کے بعد تو کٹنگ آپ تھوڑی اس میں آپ کی جو کرییٹیویٹی بھی کام آئے گی تو وہ آپ اپنے حساب سے منیج کر لینا اس کے بعد آپ کو سیو پر کلک کر لینا ہے یہ آپ کا سیو ہو گیا ہے تو اب آپ کو بیک گراؤنڈ کوئی اور بیک گراؤنڈ لگانا ہے اس میج میں تو یہ آپ کی پی اینجی فورمٹ میں اب فوٹو سیو ہو چکی ہے مطلب اس فوٹو میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ اب نہیں ہے آپ کوئی بھی بیک گراؤنڈ اپنے انسار اس میں لگا سکتے ہو تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے پکس آرٹ اپنے یوز کر لینی ہے اس کا بھی میل لنک آپ کو ڈسکریپسن بوکس میں منسن کر دوں گا وہاں سے آپ ایزلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر پلے سٹور سے آپ ڈائریکل اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اوکے فرنگ تو یہاں پر آپ کو جو بھی بیک گراؤنڈ لگانا ہے وہ بیک گراؤنڈ آپ یہاں سیلیکٹ کر لیجئے تو میں سیمپلی ایک بیک گراؤنڈ یہاں پر لے لیتا ہوں تو یہ میں نے ایک بلیک بیک گراؤنڈ لے لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آپ کو اپسن مل دیں یہاں پر ایڈ فوٹو پر آپ کو کلک کر لینا ہے اور جو فوٹو آپ نے سیو کی تھی پینجی فورمٹ میں وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ایڈ کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری فوٹو جو یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے تو فرنڈ اس کے بعد آپ جو ہے اس کو زیادہ ایکسٹر پارٹ آپ کا آگیا ہے اس کو یہاں پر ایریز بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر تھوڑی آپ کی کریٹیوٹی بھی کام آئے گی تو وہ آپ اپنے مصال جو ہے مینج کر سکتے ہیں تو فرنڈ اس کے بعد آپ کو سمپلی فوٹو آپ کی یہاں پر ایڈ ہو جائے گی کوئی بھی بیک گراؤنڈ آپ یوز کر لیجئے اور یہاں سے آپ اس کو جو ہے سیو کر سکتے ہیں تو فرنڈ اس طرح سے آپ کیسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ چینز کر کے اس کو ایسے پی اینجی فورمٹ سیو کر سکتے ہیں یا پھر اس کا بیک گراؤنڈ چینز بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا پورا پروسس موبائل سے بیک گراؤنڈ کو ایریز اور جو ہے چینز کرنے کا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کیجئے گا اور ایسے ہی نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے فرنڈ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائے